ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے انہیں چیزوں میں سے بحر مردار بھی ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے ناظرین بحر مردار کسے کہتے ہیں؟ ناظرین یہ سمندر کہاں واقع ہے؟ اور اسے مردار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پانی میں کوئی بھی چیز ڈوبتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے طالب میں کیسے اور کس وجہ سے عبرت کا نشان بنایا اور اس کے اردگرد کیا عبرت کے نشان اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں؟ ناظرین اس پانی کے قریب خونی طالب کیسے نمودار ہوا؟ آج ہم آپ کو اردن میں موجود ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز معلومات فرام کریں گے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے غزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بحر مردار ایک تلسماتی سا نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہ بے شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے بحر مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل شہر الخلیل ہے جہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے اردن خود تو سطح سمندر سے تین سو میٹر بلند ہے مگر بحر مردار ستر سمندر سے چار سو بیس میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے ناظرین گرامی بحر مردار کو ایک سمندری جھیل کہا جاتا ہے اس کا اور کسی سمندر سے رابطہ نہیں یہ انتہائی گہرائی میں ہے کہ اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا یعنی یہ سرسٹھ کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ کلومیٹر چوڑا ایک ایسا کواں ہے جس کی اپنی گہرائی بھی تین سو ستر میٹر تک ہے اس میں کوئی جاندار چیز نہ موجود ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے تیس سے پچیس میٹر تک زیادہ نمکین ہے تین تیس سو سال سے منتظم رہنے والے اس پانی میں کیلشم سوڈیم کیلشم کلورائیڈ کے علاوہ بہت سے نمکیات شامل ہو چکے ہیں جن میں کئی بیماریوں کی شفاہ موجود ہے یہ نمکیات اتنے زیارہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑا کر دیا ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈوب سکتا ہے اور نہ اس کے اندر گہرائی میں غوتہ لگا سکتا ہے اس پر بس انسان الٹا ہو کر لیٹ سکتا ہے یا تیر سکتا ہے بہر مردار پر کوئی کشتی بھی آج تک نہیں چلائے گئی دنیا بھر میں سیاہ بہر مردار کو دیکھنے آتے ہیں البتہ یہودی عیسائی اس کے تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں مگر مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلیل مٹی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس آئید ہے اس کی کریمیں بھی بنتی ہیں بہر مردار کا ساحل تورات کے سفر تکون میں ہے جبکہ بائبل میں بھی اس کی روایت کے علاوہ قرآن مجید کی نو سو صورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے ناظرین گرامی تین سو پچاس سال قبل اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ستون امورہ اور کئی سو بستیاں غرق ہو گئی تھیں جن کی دریافت سات سال قبل سال دوہزار پندرہ میں امریکی تحقیقات میں دس سال کی تلاش کے بعد کی ہے ان دریافت کاروں کی سربراہی امریکی پروفیسر سٹیون کولر کر رہے تھے انہوں نے سٹیلائٹ کی مدد سے اسے تلاش کیا اور سیارچوں کی مدد سے اس کی گراہی میں دیکھا تو چھے پوائنٹس کی نشانیاں صحیح ہوئیں جن میں پرانے درخت ان کی شاخیں تک موجود ہیں جو سمندری نمکیات کے بائیس ساڑھے تین ہزار سال بعد بھی محفوظ ہیں انبیاء اکرام کے جد اجل حضرت عبراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں رہتے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرتشش سے منع کیا تو قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام ان پر ایمان لائے لوگوں کے بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ اور سے ہجرت کی تو حضرت لوت علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے ناظرین یہ بے سورو سمان کافلہ پیدل مسافتیں تیہ کر کے ترکی کے شہر شانلی ارکا میں ٹھہرا جہاں نمرود کی بادشاہی تھی نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی اس واقعے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک کافلے کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے اور صدوم کے مقام پر آئے صدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے جہاں بعد میں بیت المقدس بنا جسے یہودی حضرت سلیمان کا یروشلل کہتے ہیں صدوم کے باسی جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوت علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ ان برائیوں سے باز آ جائیں مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی اور حضرت جبرائیم علیہ السلام فرشتوں کی ہمراہ فلسطین میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت عصحاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارتی اور بتایا کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تقزیب کرتے ہیں ناظرین حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام سے انسیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی صدوم میں جاتے رہتے تھے تب بیر مردان نہیں تھا فلسطین اور صدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ حضرت لوت علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی قرآن مجید کی دو صورتوں میں بستی کو بارش اور پتروں سے غرق کرنے کے مطالق ارشاد فرمایا اور اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائی جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بہر مردان وجود میں آئے اور جدید سائنس سات سال قبل ان پانچوں بستیوں سمیت صدوم کے غرق شدہ شہر دریافت کر چکی ہے کہ وہ بہر مردان کے اندر ہے شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت سے بہر مردان آج بھی ستہ سمندر سے چار سو بیس میٹر نیچے ہے جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بہر مردان اور اس کی ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے والی قوم کی بستیاں ہیں اور اس بستی میں اکثر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نشان چھوڑے ہیں اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور نیچے کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانے اور پانی ابر کر اوپر آ گئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی ناظرین دو سال پہلے یعنی کہ دوہزار اکیس میں مردان نے بلکل قریب سے ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی خون کی طرح تھا اردن کی وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ بحر مردان کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ سرخ جوہر سمندر سے بلکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے ریپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا کہ وزارت کی جانب سے مقصود دیمو نے سرخ پانی کے حامل اس جوہر کے نمونے لکھ لئے ہیں مگر ان سے کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی بحر مردان کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عذاب شدہ بستیوں کے خون الودہ پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کیلئے سامنے کیا ہوا ہے